سان فرانسسکو میں پہلی بار کسی دیسی ریسٹورن پر کھانا کھانے آئے ہیں پاکستانی ریسٹورن پر تو ٹیسٹ کریں گے کہ آج کا کھانا کیسا ہے اس سے پہلے میں نے پورے امریکہ کے اندر سوائے ہیسٹن میں جو چھوٹی موٹی ہماری جو رونکیں ہوتی ہیں نا وہ دیکھیں اس سے زیادہ میں نے کبھی ایسی مارکیٹیں ایسا ایسی چہل پہل نہیں دیکھئے کالیفورنیا کے جگہ پہ تو بہت سارے دیسی ہیں بہت مطلب کہ بھائی انڈیا ہی لگ رہا ہے چھوٹا انڈیا ہے بلکل پان بھی مختلف قسم کے گلاب جامن کا پان ہے لچی پان ہے کھجور پان ہے ڈاوٹ چوکلیٹ دیکھیں ایتنے تو پانوں کی قسم بھی ہم نے پہلی دفع دیکھے وہ ہم سے گلتی یہ ہو گئی کہ ہم آگئے اندھیرے میں لیکن چاندنی چوک جو اینا ابھی بھی چمک رہا ہے اور انہوں نے سامنے لگایا چاندنی چوک زیرو کلومیتر میں نیو ڈیلی سے نیو ڈیلی سے کب یہ فرولا آپ نے کے پہلے آٹھ مہینے ہو گیا ہے آٹھ مہینے اس سے پہلے بھی تھا یہاں چاہے کا یہ والا کونسپٹ تو نہیں یہاں سے دیکھیں جس طرح سے یہ بھاربیکیو بنایا ہے فریش فریش اور ابھی سہی موں میں پانی آرہا ہے بھائی اسلام علیکم ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں اس وقت کلیفورنیا کے خوبصورت شہر سان فرانسسکو میں آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی کبھی میں نیوارا میں ہوں کبھی ایریزونا میں ہوں کبھی ہیسٹن میں ہوں اور یہاں پھر کیسے آ گیا تو میں دوبارہ آیا ہوں کلیفورنیا کو ایکسپلور کرنے اور پہلے دیہات ایکسپلور کیے تھے اب شہروں کو کریں گے اور ابھی بس تھوڑی دیر پہلے ہی سان فرانسسکو پہنچا تو خورم بھائی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں یہ ایک انڈین پاکستانی ریسٹورن پہ لے کے آئے ہیں تھوڑا سا کھانا کھا لیں گے بلکل اسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں سے میں نے آپ کو بلکل بتر حالات دکھائے تھے جو ہوملیس لوگوں کا گھر ہے تینڈر لائن تو اس جگہ پہ ہیں اوچھی نیچی پہاڑیاں ہیں اور ابھی شام کا بھی ٹائم ہونے والا ہے سردی بھی ہے تو بس تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں سر جی یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے اور دیکھیں وہ اللہ خیر و رازقین مطلب اور اللہ تعالی بہتر رزق دینے والے ہیں آیتیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ پاکستانی کلچر کی جلک ہے بادشاہی مسجد کی بھی بڑی تصویر ہے اور یہ ہے مینیو اصل میں مینیو بے اخبار کی طرح ہے کہ پرانے زمانے میں جو اخبار چھپی دی وہی ہے اب آپ بتائیں اس میں کیا کیا اچھا ہوگا اوکرا میرے خاص میں بہتر ہوگا دال مسالہ پالک پنیر ملی جلی سبزی اچھا ملی جلی مکس سبزی کو ملی جلی یہ صحیح لکھا ہے اوریجنل لفظ ہے کیونکہ ہم لکھتے ہیں مکس مکس تو انگلیش کا لفظ ہے نا مکس سبزی کی جگہ بے ملی جلی تو سان فیانسوسکو میں پہلی بار کسی دیسی ریسٹرون پہ کھانا کھانے آئے ہیں پاکستانی ریسٹرون پہ تو ٹیسٹ کریں گے کہ آج کا کھانا کیسا ہے اور یہ ہے بڑے میں نیریا میں سامنے پارکنگ بے مل گئی پیڑ پارکنگ کر کے یہاں آئے کیونکہ اگر گاڑی کھڑی کر کے ایسے آجا اور پیچھے سے آپ کا سامانی غائب تو میرے خال میں پیسے دے کے ہی کھانا کھانا چاہیے اور اب دیکھیں گے ٹیسٹ کر کے پھر بتاتا ہوں کہ یہ ریسٹرون اچھا ہے نہیں ہے لیکن ماہول تو تھنڈا ہے اس وقت تو اب تک جب تک کھانا آ جائے یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کتنے عرصے تھے قرم صاحب یہاں اکیسوں سال ہو گیا مجھے اکیسوں سال پہلے یہی آئے دوہزار تین میں سیدھا سین فرنسسکو اچھا کیا منفرد چیز لگی آپ کو سین فرنسسکو کی جب آئے تھے تو بلکل خلموں میں دیکھ کے اس طرح آئے تھے میری فیملی جو ہے نا وہ ایٹیز کی یہاں پہ میرا سب سے بڑا بھائی آیا تھا سب سے پہلے اس نے اپنی سٹڈی سب کچھ یہاں سے کی پھر اس نے پیرنٹس کو بلایا پھر پیرنٹس نے ہمیں سپونسر کیا تو میں سیدھا گرین کارڈ پہ آیا تھا مرحل آپ نے وہ والی تکلی برداش نہیں میں پاکستان سے سیدھا امیگرین ڈویزا لے کے آیا گھڑی بات یہ یونیک چیز کیا ہے یہاں کے کھانے کے حصہ سے پوچھ رہے ہیں کھانا رہنا پینا دیسی کمیونٹی اس کے ساتھ یہ جو حالات دیسی کمیونٹی سن فرانسسکو میں تو اتنی نہیں یہاں چند شہر ہے جن میں آپ سینٹا کلیرٹم اگرہ گئے تھے اب میں نے آپ کو فریمانٹ شہر بتایا وہاں آپ جاؤ گے تو آپ کو پانچ میں سے تین یا چار انڈیا پاکستانی نظر آئیں گے ویسے ہی ریسٹورانٹ ویسے ہی ٹراک اور گاڑیاں اور کھانے لگے میں اور چیزیں ایوریتنگ آپ کو وہی محول نظر آئے گا چلتے ہیں میرے کھارے وہ آپ کو دکھاتے ہیں بھائی ہمارا تو موڈ ایتے بنتا ہے جتنی بارکٹ ہے نا رات بارہ ایک دو تین تک کلی چائے گول گپپے چاٹے ایوریتنگ جیسا کتنا دور ہے یہاں سے یہاں سے چالیس منٹ ہوگا بھائی کا ایک تو اپنا چینل ہے میں بتا دوں گا آپ کو نام کیا بتایا آپ نے می موم این فیملی می موم این فیملی تو ہو سکے تو سبسکرائب کر لیں بھائی کے چینل کو لیکن ریگولر ویڈیوز نہیں بنا رہے اب بنائیں گے اور اس کے ساتھ باقی تو خورم صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں آپ کو شہر دکھاتا ہوں تو ابھی میں ان کے پاس ساتھی ہوں توڑا سا شہر گھومیں گے اور ہمارے کھانے کی شروعات ابھی سے ہی شروع ہو چکی ہے تو بھائی کھانا آ چکا ہے بسم اللہ کرتے ہیں پہلا تو دیکھیں نان بھی مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور اس طرح کے نان پہلے جو جس ریسٹورن پہ گیا تھا وہاں مجھے ملے نہیں تھے تو صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے ابھی ہم کھائیں گے تو یہ سارا ٹرائے کرتے ہیں مغز اور اس کے ساتھ یہ دا بسم اللہ سین فرنسکو کے مین ایریا میں اور یہ تینڈر لائن کا ایریا ہے اور جہاں گھڑا ہے ہوملیسوں کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں ہمیں اپنا دیسی ریسٹورنٹ ملا ہے اور یہاں کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ کر کے بھی کھانا یہ تھوڑا نمک کم ہے نمک ڈالیں گے صحیح ہو جائے گا بھائی کھانا وگرہ کھایا ہم نے اور سچی بات یہ ہے کہ کھانا اتنا مزے دار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا ایک اسی جگہ پہ یہ ایک انڈین عربی قسم کا ایک پاکستانی ایک جو ہے وہ دوسرا بھی پاکستانی ہے یہ سب پاکستانی ہے یہ جو ہے نیپالی ہے اچھا یہ نیپالی پاکستانی ریسٹورنٹ ایک آمنے سامنے مقابلہ چل رہا ہے ان کا وہ پکوان ہے یہ چلیں چلیں یہ ہے اس جگہ پہ اور وہاں ہلال ہلال کا ایک وہ بھی چک اسٹور ہے وہاں سے اس جگہ پہ بھی کیا پاکستانی رہتے ہیں کیا بہت ہاں یہ جگہ رہنے کے لئے نہیں ہے رہنے والے رہتے ہیں سب اپارٹمنٹ ہے سامنے آپ کے یہ رہتے ہیں ہاں لوگ رہتے ہیں اچھا نہیں فیملی تو نہیں رکھتے ہوں گے یہاں نہیں اس جگہ پہ تو اتنا برا نہیں ہے چلیں یہاں کی ساری جو سڑکیں وہ ایسے سمجھیں کہ یہ اونچہ ہی نیچہ ہی پہ بنی ہیں ڈھلانیں بہت ہیں اور آپ کو اگر آتے ہو تو وہاں سے پہاڑ اوپر شروع ہو رہا ہے اور یہاں نیچے جا رہے ہو تو گہرائی میں جیسے جا رہے ہیں اور یہاں انہوں نے اس طرح کا پورا بنایا ہے کہ سڑکیں ایک ہی سائیڈ کی چلتی ہیں یہ سامنے دیکھیں ڈھلان ہے آگے اور اس طرف سے یہ اونچہ ہی ہے یہ ساری بلڈنگیں کچھ اس طرح سے ہیں یہ بڑی بڑی امارتے ہیں اپارٹمنٹ ہیں اس میں بھی کہنے لوگ رہ رہے ہیں لیکن دیسی نہیں رہتے کیونکہ دیسیوں کو چاہیے تھوڑا ڈیفرنٹ ماہو گھومنے پھرنے کے لئے شاید آتے ہوں گے یہ بھی آپ کو یہاں دیسی چلتے پھرتے نظر آتے ہوں گے یہ عربی ہیں تو یہ ایریا تھوڑا سا قدر بہتر ہے تو اب ہم جا رہے ہیں ایک اور جگہ جہاں بھائی نے بتایا ہے وہاں بہت سارے ہمارے دیسی لوگ رہتے ہیں اور وہاں اچھے اچھے ہوتل بھی ہیں ریسٹران بھی ہیں تو وہ جل کے دیکھتے بھی ہیں ٹائم ہے تو ٹائم کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں بھائی ہم واپس اسی شہر میں آگئے اور اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا اور پھر چھوڑا تھا تو یہ سارے ہوملیس لوگ ہیں تو یہ مارپیٹ بھی کرتے ہیں خرم بھائی بہت مارپیٹ کرتے ہیں جس طرح یہ سٹور لوگوں کی چیزیں ہیں اب میری دکان کے باہر اگر کوئی ہوملیس آکے بیٹ گئے تو ہم جا کے بولتے ہیں بھائی چلے جاؤ یہاں سے ادھر آپ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ گروپ کے گروپ ہیں لڑنے آ جائیں گے آپ کا سٹور توڑ دیں گے کچھ کر دیں گے تو پھر آپ ان کو نہیں بھگا سکتے اسے سٹور کھولنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے پھلکل ہے اب یہ دیکھنا ان کو آپ بھگا ہی نہیں سکتے انہیں نکالا تھا توڑ وہ رات کو دو تفہ جو ہے نا ادھر پوری پانی سے سڑکے ساف کرتے تھے تو سڑکے ساف کرتے تھے اس سب گھیلا ہو جاتا تھا تو یہ بیٹوں نے ختم کر دیا کہ بہت مشکل پڑتی تھی تو یہ یہاں سے کبھی ختم نہیں ہوتے تو یہاں تو پھر کوئی رہتا بھی نہیں ہوگا شریف بندہ یہ زیادہ تر پرانے ہوتل ہیں تو یہ ہوتل بھی ایسے ہیں کہ فیملیوں کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں تو یہ سارا اسی طرح کا علاقہ ہے باقی یہ نائٹ لائف زیادہ ہے یہاں والی جو ہوملیس ہیں ان کی ایک چیز مطلب میں نے لوٹ کی ہے کہ مہنگی مہنگی ان کے پاس ویلچئر بھی ہیں کم سے کم یہ افورڈ کر لیتے ہیں ہمارے والے بیچارے ویلچئر کا بھی ڈونیشن ہوتا ہے یہاں تو یہ افورڈ کر کے رہ رہے ہیں سارے دیکھ رو ویلچئروں پہ ہیں ابھی تو بھائی بہت ہیں اس دن تو اتنے نظر نہیں آئے تھے انہوں نے تو کیمپیں لگائی ہوئی ہیں اور پولیس کی گاڑی بھی سامنے کھڑی ہے یہ دیکھیں نا کتنی گاڑی یہ پولیس ٹیشن ہے ٹینڈر لائن پولیس ٹیشن اس کے باوجود یہ حالت ہے اس کے باوجود یہ حالت ہے مطلب پولیس بھی یہاں کی محفوظ نہیں ہے ہوملیس کے بارے میں تو میں پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں اب بار بار بنانا نہیں چاہیے اللہ پاک ان کو کوئی ان کی زندگی اچھی کریں جو صدرنا چاہتے ہیں جبکہ دیکھیں یہ پولیس ٹیشن ہے ہاں اور پولیس ٹیشن کے بلکل برابر میں ہیں تو سیم ڈسٹک میں آئے تھے ابھی کھانا کھایا اور فری مہن جا رہے ہیں کائم آپ دیکھیں کتنے بجے پہنچیں گے پانچ بچ کر چار بچ کے ایک منٹ ہے پانچ بارہ دکھا رہے ہیں پانچ بجے پہنچ جائیں گے اور یہ دیکھیں سامنے لوگ جا رہے ہیں تو یہ وہ بھی دکھا رہے ہیں اللہ مسک کی گاڑی تو کتنے سارے لوگ ہیں اور سائیڈ میں یہ رکھے ہوئے ہیں تو ہر چیز یہاں شو ہو رہی ہے تو یہ پھر یہ عورتیں دو عورتیں گھوم رہے ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرتے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تک آپ ان کو تنگ نہیں کرتے مطلب وہ جو فیلڈالفیا والے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں یہاں پہ کوئی تنگ ہوت نہیں کرتے انلس کہ آپ ان کو تنگ کرتے اب ہم جس شہر میں جا رہے ہیں وہ شہر آپ اس کو لیٹل انڈیا کہہ سکتے ہو لیٹل پاکستان کہہ سکتے ہو چائناز کے بھی لوگ ہیں تو کافی الگ اور دلچسپ قسم کی نظارے اور منظر نظر آنے والے ہیں تو ابھی چل کے فری مانٹ میں ہی ملتے ہیں یہ چار بریجوں میں سے ایک بریج ہے جو سین فرانسسکو کو بے سے ملاتا ہے سمندر ہے سارا یہ سب سمندر بائی صاحب ابھی ہم سمندر کے پیس سے جا رہے ہیں انہوں نے سمندر کا بھی ستیا ناز کر کے راستہ بنا لیا اور وہاں سے آپ دیکھ رہے ہو چاند ماشاءاللہ اور چاند کے بلکل سامنے بادل کا ٹکڑا آیا ہوا تھا بھی بڑا حجسین منظر تھا تو بھائی صاحب یہ انہوں نے اس کا دریا کا رکھ موڑ دیا ہے سارا یہ سمندر انہوں نے دیکھ رہے ہیں یہ پارٹیشن سے کر دی ہے تو زیادہ جو گہرا پانی ہے وہ اس طرف رہ گیا جو چھوٹی چیزیں وہ اس کے نیچے سے گزر جاتی ہے یہاں بلکل روڈ کرتی پانی کو روکتی ہے تو یہ بے ایریہ ہے اس کے ادھر بھی بے ایریہ ہے اور ادھر سین فرانسیسکو ہے اور یہ دیکھیں پیچھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑ کسی نے اٹھا کے رکھتی ہیں مطلب کہ زمین بھی تھی تھوڑی بہت لیکن یہ والا راستہ اس دن ہم نے نہیں دیکھا بڑا خوبصور سا راستہ بنایا ہوئا ہے اور پورے چاروں طرف سمجھیں چاروں طرف تو نہیں بولوں گا دونوں طرف پانی ہے بیچ میں سڑک اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ پانی پانی اور اس طرف بھی پانی پانی اور بیچ میں یہ سڑک جا رہی ہے اور یہ ہے پیننسول ہے پورا بے ایریہ پیننسول ہے اس کے تینوں طرف پانی ہے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے اور یہ کھلا سمندر نہیں ہے کہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں جیدہ تیزی سے یہ ٹھنڈا ٹھہرا ہوتا ہے اور سورج چاند بڑا بڑا لگ رہا ہے کیلیفورنیا سے نکلتا ہے بھائی ایک ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں کیا ماحول ہے اس سے پہلے میں نے پورے امریکہ کے اندر سوائے ہوسٹن میں چھوٹی موٹی ہماری جو رونکیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں ہیں اس سے زیادہ میں نے کبھی ایسی مارکیٹیں ایسا ایسی چہل پہل نہیں دیکھیں کیلیفورنیا کے جگہ پہ بہت سارے دیسی ہیں بہت بھائی انڈیا ہی لگ رہا ہے چھوٹا انڈیا ہے بلکل یہ آپ دیکھیں یہاں باہر لوگ سبزیاں لے رہے ہیں کتنے سارے لوگ کس وقت باہر بیٹھ کے ساتھ قدو سبزیاں آلو ٹاماتر گو بھی سب لے رہے ہیں اور یہ 24 آور سٹور ہے چوبیس گھنٹے کھلا رہے ہیں اور پورے امریکہ میں واحد یہ سٹور ہوگا جو چوبیس گھنٹے کھلا یہاں پہ تھوڑا ہٹکے ہیں یہ دیکھیں انڈیاں خاتون ہے سائیکل چھلا رہے ہیں اور یہاں یہ سبزیاں چھلا رہے ہیں تو 24 آور والا یہ پہلا سٹور ہے میرے خال میں پریش پریش سبزیاں ہیں بھائی تو واہ واہ کتنا زبردست ہے یہ تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا اس سے پہلے ہسٹن ہسٹن کرتا تھا لیکن یہ ہسٹن سے بڑی چیز نکلی ہے یہ دیکھیں نا اس طرح سے مارگیڈ میں نے نہیں دیکھی پہلے یہاں ٹاماتر اور شملہ مرچیں اس طرح سے کھلی جگہوں پہ رکھی ہوئی ہیں اور یہ پوری مارکیٹ آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں یہ سب سے بڑا اسٹور ہے یہاں کا دیکھیں سکھ پاجی کام کر رہے ہیں بھائی مٹھائی ہے ہوتلیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں تو ماحول تو کافی الگ ہے یہاں گروسری سٹور بھی ہے اور یہ دیکھیں دوبائی اسٹائل ہے چھتریان تانگی ہوئی ہیں سٹور تو کافی بڑا ہے مطلب کہ ایک مارکیٹ پوری انہوں نے یہاں بنائی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر ہر چیز ہے اور یہ ٹوئنٹی فور آور سٹور ہے یہ تو آپ نے مجھے نئی بات بتا دی بڑا پریشان کر دیا گیا ٹوئنٹی فور آور سپیٹل ہیں پہ نہیں کھولی رہتے گروسری سٹور ٹوئنٹی فور آور ہو دودھ کی بھی اتنی قسمیں ہیں کیا بادامی دودھ ملک را ملک ڈیسی ملک اچھا یہ والا مجھے نہیں آیا کبھی ہم نے یہ والی چیز ہم نے نہیں دیکھا ارے یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس خالص ہو رنگ نہیں دیکھ رہے آپ یہ پورے ہیسٹن میں کیا پورے امریکہ میں 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 نے اس طرح سے تو نہیں دیکھا اگر کسی جگہ پہ ملتا ہو تو ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم بینس کا دودھ لینا چاہ رہے ہیں مختلف قسم کی لسیاں مینگو لسیاں گوپی لسیاں یار کیا ورائیٹی ہے یہاں ہمارے پاس بلکل اتنی ورائیٹی نہیں ہے خورم بھائی ہاں ہاں یہاں کافی اچھی ورائیٹی ہے ڈالیں اوئی اچھا میں سوچ رہا تھا اسٹور وہاں ختم ہو گیا لیکن یہاں اسٹور تو اور آگے جا رہا ہے سامنے تو ہماری وہ لکڑی کی کرسیاں ہاں ہم بھی موڑا بولتے ہیں اس کو لیکن کین سے بنی ہوئی ہے بڑے یہاں کے ایسے ایسے دل دکھانے والے گانے چل رہے ہیں کہ کیا بتاؤں دیکھیں بھائی پان بھی مختلف قسم کے ہیں گلاب جامن کا پان ہے لچی پان ہے خجور پان ہے ڈاوٹ چوکلیٹ دیکھیں یہاں اتنے دو پانوں کے قسم بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھیں وہ الگ قسم کا پان ہے یہ والا ہاں کون سی والی کھانی چاہیے یہ تو میرا کہا چار دن چلے گا وہ ایک ہی لے لانا چاہیے ہمیں یہ دیکھیں پانوں کی پوری منڈ لگا دیئے واقعی بھائی بھائی کوئی سمپل پان کھلا لیں کوئی سمپل سا پان کھلا دیں ہمیں میتھا والا ہاں ایک تین چار دن چلے گا اس میں لپے لگا کے دیں پیپر میں پان بھی کافی مزیدار ہے کتنی کتار میں تین چار سو پان ہوں گے جو بنا رہا ہے بھائی ابھی تین چار سو پان سوچیں یہ کوئی مارکیڈ ہے کوئی نئی جگہ پہ مطلب مجھے تو حیرت ہو رہی ہے جہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے ہم نے پان کھایا تھا یہ والا دیسی ماہول آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس طرح سے یہاں کیلیفورنیا کے فری مون میں ہیں اور اس کے ساتھ آگے بھی مجھے کچھ ٹرکس وگرہ نظر آ رہی ہیں جہاں پوٹ رکھیں اور بہت ایک الگ ماہول ہے بھائی صاحب اگر چوبیس گھنٹے ہو تو سمجھو کہ یہاں تو کسی کو کوئی پروائی نہیں ہے نہ کوئی حرطال نہ کوئی دکانے بند نہ کوئی یہ کترہ کہ رات کو کچھ نہیں ملے گا آؤ سب چیزیں لے کے جاؤ اور یہ ٹرینڈ جو ہے مجھے کلیفورنیا میں نظر آیا ہے ابھی ہم آگے وہ دیکھاتے کوشش کرتے ہیں اگر کوئی اچھا فود ہے تو وہ بھی ٹرائے کرتے ہیں تو بھائی صاحب آپ تو ایسے لش اریا میں رہتے ہو کھامگا پولتے ہو کلیفورنیا مہنگا ہے نہیں مہنگا تو تو بھی آنسٹ مہنگا ہے لیکن اب شکر ہے اللہ کہ چلیں ہمیں تو اتنا نہیں لگتا میں ایسے جھوٹ بولوں یہ ماہول آپ دیکھیں کہ دوستہ بریانی پتہ نہیں اور کیا کیا اور آگے تو ایک میلا سجا ہوا ہے وہاں تو انہوں نے وہ بھی لگا ہے کلومیٹر کا سائن بھی ہے جیسے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے انڈیا میں اور پاکستان کے اندر کلومیٹر کتنا ہے وہ والا سیمنٹ سے بنا کے سامنے مارگیڈ ہے ادھر چلتے ہیں اور یہاں یہاں لوگ کھانا وغیر کھا رہے ہیں واہ واہ یہ چیز تھی جو میں دیکھنا چاہا رہا تھا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی اور اندر سارے انڈیاں اداکاروں کی انہوں نے پکچرز لگائی ہوئے پوری دیوار پہ امیتہ بچن سے لے کے سنجید، تکشے، کمار سب یہ ہوتا ہے ماہول دیسی یہ ویڈیو بنانے دیں گے اندر اگر آپ نے بات بھی نہیں واپس آتے ہیں لاسٹ ٹائم میں نے ان سے پوچھ کے بنائی تھی سارے واپس آگے بنائیں گے یہ بھی دیسی ہیں اچھا تو بال بھی دیسی والے بناتے ہیں مٹھائی کا بھی ہے مٹھائی والا الگ ہے وہاں سے یہاں کپڑوں کی دکان پان کی دکان چائے والا سب مطلب اے ٹو زی جو ہے نا آپ کا پاکستانی انڈیا کلچر انڈیاں تو بہت ہیں ما شاء اللہ یہاں تو بہت زیادہ انڈیاں لوگ ہیں اور یہ چائے کا کیفے تو پورا فل ہے بھائی ہم سے گلتی یہ ہو گئی کہ ہم آگئے اندھیرے میں لیکن چاندنی چوک جو انہا ابھی بھی چمک رہا ہے اور یہاں بھی تھوڑی سی وائپس وہ ہی ہیں ہیسٹن والی جیسے فو ٹرک بغیرہ کا کلچر اور انہوں نے سامنے لگایا چاندنی چوک 0 کلومیٹر یہ جب راجستان کی فلم میں نہیں دکھاتے ہیں کلومیٹر کا سائن بورٹ تو وہ ہی یہاں منظر ہے اور اس طرح سے چاندنی چوک پر 0 کلومیٹر ہم آ چکے ہیں اندر یہ سارے فو ٹرک سجائے ہوئے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن انڈیا میں سب کچھ لگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ڈرم جو ہیں ٹیبل کی طرح بنائے ہوئے وہاں سے کھانا لیں ان کے اوپر رکھ لیں آگ جلائی ہوئی ہے سردی کے لئے اچھا اچھا کھانا لے کے نا تو اس کے اوپر رکھیں ادھر رکھ کے کھائیں اور وہاں آگ ہے پائر پٹ کافی لیکن یہ چھوٹی گلی ہے لیکن یہاں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے چاندنی چوک اور اس کو آپ دیکھیں یہ ٹرکیں اس طرح سے سجائے ہوئی ہیں دیسی سٹائل میں یہاں بھی اور آگے پتہ نہیں کیا ہے بھائی صاحب آگے بس روڈ ہے آگے روڈ ہے لیکن ادھر بھی بہت ریسٹورانٹ ہے یہ تو دیسی کلچر ہے ہمارا ہاتھ سیکنے والا یہ دیکھیں لوگ کھانا لے کے اسی پہ آگے کھا رہے ہیں ڈرم پہ یہ سامنے مارکٹ ہے بڑی والی جو جہاں سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں اور یہ ہے چاندنی چوک میں کہوں گا ایک تو دنیا کی مختصر ترین اسٹریٹ ہے وہ ہے اپنا ارکنساس میں اور دوسری مختصر ترین چاندنی چوک ہے دنیا میں کیلی فورنیا کے اندر یہ والا ماحول آپ دیکھ رہے ہو کتنا زبردست ماحول ہے سارے جو لوگ ہیں فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں چائے وغیرہ پی رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہے پاوہ بھاجی گول گپ پہ چاٹ وہ سارا آکے وہاں کھا کے اور آگ کے اوپر ہاتھ بھی سیک رہے ہیں ایک بڑا اپنا فیل آ رہا ہے میں نے بھی دیکھا تو فریمون کے ایریا میں تقریباً کوئی پچیس سے تیس فیصد جو آبادی ہے وہ انڈین کی ہے تین چار پرسنٹ پاکستانی مطلب ہے لیکن ساری لینگویجز یہاں بولی جاتی ہیں جس میں ہندی ہے اردو ہے پنجابی ہے سندھی ہے اور اس کے ساتھ اردو تو ہی ہے تو یہ ہر قسم کی زبان اور زیادہ سے زیادہ تاملی تیلیگو جو جو اسٹیٹس کی زبانیں وہ بھی لوگ بولتے ہیں تو اتنی بڑی جگہ پہ میں فرس ٹائم آیا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی چوبیس گھنٹے بھی کوئی آپ کسی گروسی سٹور میں جا کے جو چیز چاہیے لے سکتے ہو ایسا میں نے پہلی باری دیکھا ہے یہ میرے لئے بلکل ایک انوکی چیز ہے تو یہاں چائے دیکھتے ہیں کتنی قسم ہے چائے کی جنجر تی ہے کارڈیمم ہے چوکلیٹ چائے روز چائے مسالہ چائے کڑک چائے سیفرون چائے پھر جنجر کارڈیمم تلسی کڑک چائے ہم نے زندگی بھی نہیں دیکھی اور اندر یہ چائے بنانے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ بہت کچھ بنایا جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں اور سارے سکھ پاجی ہیں یہاں کے اب بھائی صاحب نے کہا کہ ویڈیو بناو یہ والا جو ہے تو یہاں چائے بگر ہم آرڈر کر رہے ہیں لیکن وہ سمپل والی کرنا یہ دیکھیں مسروف یہ دیکھیں بھائی یہ تو دنیا کا سارے کام چھوڑ کے چائے بنانے میں لگے ہوئے ہیں چا لے پا جی ٹھیکو مزا آرہا ہے یہاں آئے ہیں تو میرے کھال میں آنے سے بھی باتچیت ہونے چاہیے امن صاحب ہیں امن صاحب کہاں سے انڈیا سے میں نیو ڈیلی سے کب یہ فرولا آپ نے کیفے آٹھ مہینے ہو گیا آٹھ مہینے اس سے پہلے بھی تھا یہاں چائے کا یہاں کونسپٹ تو نہیں یہ پہلے بات آپ نے سمجھے کہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ دیسیوں کی وجہ سے یہاں کھول لے گا یہاں کھول لے گا یہاں کھول لے گا اس پرٹیکلر لوکیشن میں سٹار بکس ٹائپ کا مال دیا ہے ہاں جی ہاں جی خوشش یہ ہی تھی کہ سٹار بکس ٹائل کا مال دینے کے لیے تو کمیونٹی بہت زیادہ ہے یہاں پہ دیسی کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو کتنی چاہے کی آپ کے پاس ورائیٹی ہے کتنی چاہے بناتے ہیں دس ڈیفرنٹ فلایورز ہیں اور میکس کر گے اور دیفرن فلیورز بھی اور پاس پور بھی ہے ہاں پاک کھول بھی ہے سٹار بھی ہے پیزاز، برگرز، سینوچو طالب شروع چیز ہے چیز ہے چیز ہے ہی انتشان گویشن ڈیفرنٹ کیا کیلیفورنیا بہت مہنگا ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں چاہے چاہے کو یہاں چیز ہے ہنے پرچیک پریس طے کی تک سکے پیچسان بھی ہی ریزنیبل ایک ہے جیسے یہ خدمتまで کتے ہیں جو الی لاغ اور آورات سکتے ہیں جیسے یہ کیا نہیں کر سکتے ہیں جیسے اٹھے چاہے جائیں ہمیں آلک کرنا جیسے چاہے چاہے ہمارے سکتے ہیں یہ سکتے ہیں کہ چاہے کے پیشے چاہے ہیں لیکن کہے کے پیشے چاہے ہیں جو چاہے ہیں یہ چائے ہماری آگئی ہے ابھی اور چائے ہم پی کے دیکھتے ہیں کہ چائے دیکھو چائے لگ تو رہی ہے تھوڑی سی زبردستوالی لیکن پینے کے بعد ہی پتا چلے گا کون سی بنے سمپل بولی دی تو روز میں گلاب کی خوشبو ہے دیکھیں یہاں کے نقرے بھائی یہ مزے آپ کو امریکہ کے کونے کونے میں جہاں بھی دیسی ہوں گے نا ضرور ملیں گے کچھ شہر تو ایسے ہیں جہاں کوئی مزا نہیں بلکل روکھے روکھے اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ کو بلکل بھائی سکونی سکون نظر آئے گا مزا آئے گا اپنے لوگ اپنی زبان میں بولتے ہوئے نظر آئیں گے یہ امریکہ کی خوبصورتی ہے کہ ہر کلچر ہر مذہب ہر رنگ اور نسل اور ہر لباس آپ کو یہاں نظر آئے گا سوڑی ہم سندھی میں نام رکھتے ہیں اور خاص طور پر بزرگ خواتین جو پرانے زمانے میں پیدا ہوئی نا ان کے نام رکھیں سوڑی سوڑا اور یہ ہمارے راجستان اور سندھ کے اندر جو سوڑا تو کبیلہ ہے نا وہ بہادر جنگجو لوگوں کا ہے تو سوڑی اور سوڑا بہادر کو بھی شاید کہتے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ یہاں بھی سوڑی ہے بھائی یہ ہے بی ایس ایف بارڈر سیکیورڈی فورک یہاں ہے تو بہت کچھ لیکن یہاں ایک اور اسٹریٹ ہے اس اسٹریٹ میں بھی یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا میرے خال میں ایک اسٹور ہے اور یہ ہے پگڑی اور مرچیں موچھیں بنائی ہوئی ہیں نیچے سے آپ دیکھ رہے ہو کہ راجستانی سٹائلس آ رہا اور یہ سٹریٹ جاری آگے یہاں بھی رانی سیلون ہے بھائی رانی کا سیلون یہاں بھی فریش مارکیٹ حلال مارکیٹ زبیہ حلال گوشت وغیرہ سب مل رہا ہے یہ سامنے مسجد ہے اسی جگہ پہ ہی اور پیچھے بھی کوئی مارکیٹ ہے گیا ہم آ چکے ہیں پاکستانی ریسٹرونٹ پر باربیکیو ریسٹرونٹ ہے یہ پورا آپ کو یہاں بلکل کہتے ہیں کراچی والا مزہ ہی آئے گا اب کراچی والے مزے کی تو میں ابھی بات نہیں کروں گا جب تک کھاؤں گا نہیں ہم اپنا یہاں سے کچھ آرڈر کریں گے اور پھر جا کے اپنے گھر پہ ہوتل پہ کھائیں گے تو یہاں بھی کافی رش ہے اندر دیکھ رہے ہو کتنے سارے لوگ ہیں چائے بھی یہاں ملتی ہے گیا ان کے پاس یہاں سے دیکھیں جس طرح سے باربیکیو بنا رہا ہے فریش فریش اور ابھی سہی مو میں پانی آ رہا ہے بھائی کیونکہ صبح میں جو کھانا شام میں کھایا تھا وہ اتنا مزے والا نہیں تھا اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے لے کے ہم جو ہے جا کے کھائیں گے کلیفورنیا میں کافی پاکستانی انڈین ریسٹرونٹ ہیں لیکن فریش کھانا مجھے یہاں جو ہے نظر آ رہا ہے باربیکیو بنتا ہوا اور یہ فرنٹ سائیڈ ہے جہاں سے ہائیوے گزرتا ہے اس کے سائیڈ پر انہوں نے یہ سٹنگ ارنجمنٹ کی ہوئی ہے بیٹھنے کی اور جو مارکٹ کی طرف راستہ ہے وہ یہ ہے جہاں پارکنگ وغیرہ ہے تو آج تو میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ایک اور کلر ایک اور رنگ جو ہے کلیفورنیا کا جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کو کیسے لگا آپ ضرور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور دے دیا کریں اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور بھائی لائک اتنا کریں کہ بھائی بھائی لائک میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اور یہ جو سیریز ہے نا ایکسپلورنگ امریکہ یہ ہمارے شیخانی گروپ کے تعاون سے چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علی شیخانی بھی جیت چکا ہے کانسٹیبل کی تو میں اس کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور اب جو ہے رات کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا کل کی ویلوگ میں ملیں گے اس طرح سے اپنی سپورٹ جاری رکھیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک تو ضرور دے دیا کریں thank you so much